اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز مفاقی وزیر حسد عمر نے برطانیہ کے جانب سے پاکستان پر آئیت سفری پابندیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت نے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کا چناؤ سائنسی بنیاد پر کیا ہے اس کی وجہ خارجہ پالیسی ہے برطانوی رکنے پاریمنٹ ناز شاہ نے برطانیہ میں کرونا کے حوالے سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی محالفت کر دی انہوں نے سلسلے میں برطانوی فارن سیکیٹری کو خط بھی لکھا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں مدونہ کرنے پر تنقید حیران کن ہے حکومت کی محولیاتی پالیسیاں مکمل طور پر ہمارے عظم پر چل رہی ہیں منی لانڈرنگ اور جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں عدالت نے جانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانتیں منظور کر لی منی لانڈرنگ کیس میں جانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت کی درخواستوں کی ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے سماعت کی صبحی وزیر تعلیم سعید غنی نے تحریک انصاف کو نالائک جماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس سے کسی قسم کا موازنہ نہ کیا جائے کراسی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہمیں پتا ہے کون سے کام خود کرنے ہیں کن کاموں کے لیے قیادت کی منظوری ضروری ہے ہم صوبے کی ترقی کے لیے سب سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں رانا سناؤلا نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے معاملے پر اپنی غلطی تسلیم کرے پیپلز پارٹی کی بے اصولی قابل معافی نہیں اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا کرونا وائرس سے چوراسی افراد جان بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چودہ ہزار چھ سو ستانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ پیاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران چار ہزار سات سو تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں بغیر ماس، موٹر سائیکل، سواروں، گاڑیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو چار روز میں ارتس ہزار سے زائد چالان کے ٹکٹس جاری کیے گئے اور مزید بارہ مقدمات بھی درج ہوئے کرونا وبا کے دوران لاہور پولیس کے اب تک سات سو ستر اہلکار وائرس سے متاثر ہو گئے سی زی پیو لاہور کے مطابق کرونا وبا کے دوران اب تک لاہور پولیس کے چار اہلکار وائرس سے شہید ہو چکے ہیں کراسی کے میوہ شاہ قبرستان میں فضا سے گرنے والی آنی اشیاء سے زمین پر گڑے پڑ گئے اور قبروں کو بھی نقصان پہنچا اینی شاہدین کا بتانا ہے کہ آسمان کی طرف سے گزرنے والی ایک چیز سڑک پر گری جس سے ایک فٹ کا گھڑا پڑا جبکہ دوسری پوریس راہ چیز قبرستان میں گرنے سے قبروں کو نقصان پہنچا ملبر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا آج ایک مرتبہ پھر قدر پندرہ سو روپے بڑھ گئی بینل اقوامی مارکیٹ میں فی آن سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آج ایک مرتبہ پھر انیس ڈالر کی تیزی دیکھی گئی اور نئی قیمت ایک ہزار سات سو اکتیس امریکی کرنسی ہو گئی ہے کراچی میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار ہے اور پارہ چوالیس ڈگری تک جا پہنچا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق شہر آج بھی بدترین گرمی کی لپیٹ میں رہا اور درجہ رارہ چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا دناسو پانچ پیسد ہے خیرپور ناتن شاہ میں ایس ایس پی داؤد ارجاس احمد شیخ کی جانب سے کین شاہ پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں کو بہتر کارکردگی پر تعریفی سرٹیفیکیٹ اور کیش انعامات دی گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلال بھٹو زلداری کی جلانی ہاؤس آمد سید قائم علی شاہ سے تازیت کی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر حسد عمر نے برطانیہ کے جانب سے پاکستان پر آئیت سفری پابندیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت نے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک کا چناؤ سائنسی بنیاد پر کیا یا اس کی وجہ خارجہ پولیسی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد عمر نے سمازی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر برطانوی رکھنے پارلیمنٹ ناس شاہ کے خط کی کاپی کو ٹویٹ کیا ہے جس میں ناس شاہ نے بھارت امریکہ کی نسبت بہتر صورتحال کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ اٹھایا ہے عصد عمر نے لکھا کہ ہر ملک کو اپنے شہریوں کی صحت کی حفاظت سے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ہے برطانوی حکومت کی جانب سے کرونا صورتحال کو جواز بنا کر پاکستان سمیچن دیگر ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے عمل نے جائز سوالات اٹھا دیئے ہیں برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناس شاہ نے برطانیہ میں کرونا کے حوالے سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کر دی انہوں نے سلسلے میں برطانوی فارن سیکیٹری کو خط بھی لکھا ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناس شاہ نے برطانوی فارن سیکیٹری کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ سیاسی ہے بھارت سمیت کئی ممالک میں کرونا کی شرعہ پاکستان سے زیادہ ہے لیکن انہیں ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ریڈ لسٹ میں آنے سے پاکستان میں موجود چالیس ہزار سے زائد دوہری شہریت کے حامل پاکستانی اور کشمیری متاثر ہوں گے پینتیس ممالک پہلے ہی ریڈ لسٹ میں شامل تھے اور اب پاکستان کے ساتھ فلپائن، بنگلہ دیش اور کینیا بھی ریڈ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں پابندی کا اطلاق نو اپریل سے ہوگا وزیراعظم نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کانفرنس میں مدونہ کرنے پر تنقید حران کن ہے حکومت کی ماحولیاتی پالیسیاں مکمل طور پر ہمارے عظم پر چل رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ماحول دوست پالیسیاں ہمارے مستقبل کی نسلوں کے لیے ہیں کلین این گرین پاکستان کی پالیسی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ قدرتی ماحول کے تحافظ کے لیے دس بلینٹری سنامی جیسے اقدامات یہ ہیں ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے ملک میں دریاؤں کو صاف کیا جا رہا ہے منی لانڈرنگ اور جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں عدالت نے جانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانتیں منظور کر لی منی لانڈرنگ کیس میں جانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت کی درخواستوں کی ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے سمات کی جانگیر ترین اور علی ترین عدالت میں پیش ہوئے ملزمان کی جانب سے بیریسٹر سلمان سفدر نے دلائل دیئے کہ مقدمہ سیاسی طور پر بنایا گیا ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں عدالت نے ایف آئی اے کو جانگیر ترین اور علی ترین کو دس اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا دوسری جانب بینکنگ کورٹ نے جانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے دونوں باپ بیٹے کو سات اپریل تک گرفتار کرنے سے روک دیا عدالت نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض درخواست زمانت منظور کی صبحی فزیر تعلیم سعید غری نے تحریک انصاف کو نالائق جماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس سے کسی قسم کا موازنہ نہ کیا جائے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غری کا کہنا تھا کہ ہمیں پتا ہے کون سے کام خود کرنے ہیں کن کاموں کے لیے قیادت کی منظوری ضروری ہے ہم صبح کی ترقی کے لیے سب سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں صبحی وزیر تعلیم سعید غری نے تحریک انصاف کو نالائق جماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس سے کسی قسم کا موازنہ نہ کیا جائے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غری کا کہنا تھا کہ ہمیں پتا ہے کون سے کام خود کرنے ہیں کن کاموں کے لیے قیادت کی منظوری ضروری ہے ہم صبح کی ترقی کے لیے سب سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں سعید غری نے وفاقی حکومت پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ پہلے گیس کی قیمتیں بڑھائی گئیں شور مچا تو تحقیقاتی کمیٹی بنا دی رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے معاملے پر اپنی غلطی تسلیم کرے پیپلز پارٹی کی بے اصولی قابل معافی نہیں اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا پاکستان مسلم نقنون کے رہنمار رانہ سناؤلہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا حکومت ووٹ سوری کرتے درنگ کے ہاتھوں پکڑی گئی ووٹ کی عزت کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ملک میں آئینوں قانون کی عملداری نہیں ہے دھانلی کا شور مچا کر آگے آنے والے خود دھانلی کی پیداوار ہیں رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کو نوکری سے برخواست کیا جائے ڈس کا الیکشن چورانے میں وزیراعظم اور وزیراعلا خود ملوث ہیں ان کو ناہل قرار دے کر سزا دی جائے ووٹ چوروں کو منطقی انجام تک پہنچائے جائے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ووٹ چور چینی چور آٹا چور عدویہ چور کے خلاف جد جہد جاری رکھے گی پیپلز پارٹی نے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر کے لیے جو حمایت حاصل کی وہ غلط ہے اگر آپوزیشن لیڈر لانا چاہتی ہے تو مطالبہ پی ڈی ایم اجلاس میں رکھے پی پی اگر بے اصولی پر قائم رہی تو ساتھ چلنا مشکل ہوگا اب بات کریں محلق وبا کرونا کی آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے چور آسی افراد جان بھاگ ہو گئے جس کے بعد انواد کی تعداد چودہ ہزار چھ سو ستانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ پیاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہو گئی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سات سو تیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو چھپن سن میں دو لاکھ چیہ سٹھ ہزار ایک سو تہتر خیبر پختونخواہ میں نوے ہزار دو سو باسٹ بلوچستان میں انیس ہزار چھ سو اناسی گلگت بلدستان میں پانچ ہزار پینٹالیس اسلامباد میں ساٹھ ہزار ایک سو ستانوے جبکہ ازاد کشمیر میں تیرہ ہزار ایک سو چیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ تین لاکھ سینٹالیس ہزار سات سو تیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچاس ہزار ایک سو چیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ نو ہزار چھ سو اکیانوے مریض سہتیاب ہو چکے جبکہ تین ہزار چار سو نوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چوراسی افراد جام بھاگ ہوئے جس کے بعد وائرہ سے مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار چھ سو ستانوے ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار پانچ سو تیس سید میں چار ہزار پانچ سو چھ خیبر پختونخواہ میں دو ہزار چار سو سترہ اسلامباد میں پانچ سو چھوہتر بلوچستان میں دو سو گیارہ گلگت بلدستان میں ایک سو تین اور ازاد کشمیر میں تین سو تریسٹھ مریض جان سے ہاتھ ہو گیٹھے لاہور میں بغیر ماس موٹر سائیکل سواروں گاڑیاں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو چار روز میں ارتس ہزار سے زائد چالان کے ٹکٹس جاری کیے گئے اور مزید بارہ مقدمات بھی درج ہوئے ٹریفک پولیس نے پبلک ٹرانسپورٹ میں پچاس فیصد سے زائد سواریاں بٹھانے اور کرونا ایسو پیس کی خلاف فرضی پر دو سو اٹھائیس گاڑیاں بھی بند کر دیں اس کے علاوہ چھبیس ہزار نو سو تین تیس موٹر سائیکلوں پانچ ہزار اکسو چیتر رکشو دو ہزار پانچ سو تین کاروں کو چالان ٹکٹ جاری کیے دو ہزار دو سو سینٹالیس پبلک ٹرانسپورٹ ایک ہزار اکسو چھے منی مزدہ اور چھ سو اکیانوے ٹرولر کی چالان ٹکٹ بھی ایشو کیے گئے سی ٹیو لاہور سید حماد عابد نے کہا کہ انسانی جانیں ضروری ہیں تحافظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے چالان کا مقصد شہریوں کی جانوں کے تحافظ کو یقینی بنانا ہے کار میں بغیر ماس ایک فرد کا چالان نہیں کیا جا رہا دو یا دو سے زائد افراد کے لیے ماں ضروری ہے کرونا وبا کے دوران لاہور پولیس کے اب تک سات سو ستر اہلکار وائرس سے متاثر ہو گئے سی سی پیو لاہور کے مطابق کرونا وبا کے دوران اب تک لاہور پولیس کے چار اہلکار وائرس سے شہید ہو چکے ہیں سی سی پیو نے بتایا کہ کرونا سے متاثر ایک سو چودہ پولیس اہلکار اب بھی گھروں میں کرنٹینہ ہیں جبکہ وائرس سے دو ڈی آئی جیز اور تین ایس اس پیز رینگ کے افسران بھی متاثر ہوئے ہیں رکھ کریں شہر قائد کا آپ کو بتایا کہ کراچی کے میوہ شاہ قبرستان میں فضا سے گرنے والی آنی اشیاء سے زمین پر گڑے پڑ گئے اور قبروں کو بھی نقصان پہنچا اینی شاہدین کا بتانا ہے کہ آسمان کی طرف سے گزرنے والی ایک چیز سڑک پر گری جس سے ایک فٹ کا گھڑا پڑا جبکہ دوسری پر اسرار چیز قبرستان میں گرنے سے قبروں کو نقصان پہنچا قبرستان میں گرنے والی آنی اشیاء کے بعد علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور عوام میں خوف اور حراس پھیل گیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فضا سے گرنے والی آنی اشیاء کسی ہیوی مشینری کے پرزے معلوم ہوتے ہیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی لیکن اگر یہ اشیاء آبادی پر گرتی تو جانی نقصان ہو سکتا تھا علاقہ مکینوں کا بتانا ہے کہ اسی طرح کا ایک اور آنی حصہ سائٹ کے علاقے میں اے جی ایس بیٹری کمپنی کی قریب گرا ہے ملک بھر میں فی طولہ سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا آج ایک مرتبہ پھر قدر پندرہ سو روپے بڑھ گئی بیلال اقوامی مارکیٹ میں فی آن سونے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آج ایک مرتبہ پھر انیس ڈالر کی تیزی دیکھی گئی اور نئی قیمت ایک ہزار سات سو اکتیس امریکی کرنسی ہو گئی ہے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے بعد ملکی سرافہ مارکیٹوں لاہور کراچی اسلامباد پشاور کوئٹا ہیدراباد سکھر کوئٹا سمیت دیگر جگہوں پر فی تولہ سونے کی قیمت میں یقدم پندرہ سو روپے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا اور نئی قیمت ایک لاکھ چھ ہزار روپے ہو گئی ہے فی تولہ سونے کی طرح دس کرام سونے کی قیمت میں ایک ہزار دو سو چھ آسی روپے کی بڑھوتری دیکھی گئی اور نئی قیمت نوے ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی دوسری طرف چاندھی کی قیمتوں میں بلترتیب چالیس روپے اور چونتیس اشاریہ تیس روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور نئی قیمتیں ایک ہزار تین سو ساٹھ روپے اور ایک ہزار ایک سو پینسٹ اشاریہ اٹھانوے روپے ہو گئی ہے کراچی میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار ہے اور پارہ چوالیس ڈگری تک جا پہنچا ہے میک میں موسمیات کے مطابق شہر آج بھی بدترین گرمی کی لپیٹ میں رہا اور درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا دناسو پانچ فیصد ہے میک میں موسمیات کے مطابق چودہ اپریل انیس سو سینٹالیس کو کراچی کا درجہ حرارت چوالیس اشاریہ چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا تھا میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں شام سے سمندری ہواہ بحال ہونے کا امکان ہے جس کے بعد درجہ حرارت میں کمی واقع ہو سکتی ہے واضح ہے کہ کراچی میں گزشتہ تین روز سے شدید گرمی کی لہر جاری ہے جس میں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتالیس اشاریہ پانچ سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے خیلپور ناتن شاہ میں ایس ایس پی داؤد اجاز احمد شیخ کی جانب سے کین شاہ پولیس اسٹیشن میں پولیس اہلکاروں کو بہتر کارکردگی پر تعریفی سرٹیفیکیٹ اور کیش انعامات دیے گئے ایس ایچو علی اکبر چنہ نے پولیس اسٹیشن میں بہترین کارکردگی اور بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس اہلکار ایس آئی علی بخش پتافی ایس پی نعمت اللہ بابر اشفاق احمد گارڈی امران علی گارڈی سمیت دیگر میں سرٹیفیکیٹ اور انعامات تقسیم کیے اس موقع پر ایس ایچو کے این شاہ علی اکبر چنہ کا کہنا تھا کہ اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ بزائی سے نہ صرف وہ محنت کرتے ہیں بلکہ دوسرے ساتھیوں میں بھی محنت اور لگن سے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنن بلال بھٹو زلداری کی جلانی ہاؤس آمد سید قائم علی شاہ سے تازیت کی چیئرمنن بلال بھٹو زلداری نے سید قائم علی شاہ سے ان کے صحابزادے مظفر علی شاہ اور صحابزادی نجمہ شاہ کے انتقال پر تازیت کی بلال بھٹو زلداری نے رکنے قومی اسیمبلی نفیصہ شاہ سے بھائی اور بہن کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا بلال بھٹو زلداری نے مرہوم مظفر علی شاہ اور مرہومہ نجمہ شاہ کے بلندی درجات کے لئے فاتح خوانی کی بلال نے مرہومین کے انتقال پر لواہیکین کے لئے سبر جمیل کی دعا بھی کی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے mm5tv.com